بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام احباب کو پنجاب نگری میں خوش آمدید احباب آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک امریکن ائر ہوسٹس کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک امریکن ائر لائن میں ائر ہوسٹس نے اسلام قبول کر لیا جن مولانا صاحب کی پیروی میں ائر ہوسٹس مسلمان ہوئی تھی یہ واقعہ انہی کی زبانی بیان ہوا ہے ہوا کچھ یوں کہ اس غیر مسلم امریکی ائر ہوسٹس نے مولانا صاحب سے سوال کیا کہ آپ لوگ یعنی مسلمان خواتین کو ہجاب میں رکھتے ہیں اور اس کا مطلب بجاہ طور پر ان کی ازادی سرب کرنا ہے کیا اس سے ان کے حقوق مجرور نہیں ہوتے یہ ایک بڑی زیادتی ہے ائر ہوسٹس کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ جانتی نہیں کہ امریکہ کی ایک ریاست میں کیسے ایک آدمی کا ہیرو جواہرات کا بریف کیس اٹھایا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں اسی آدمی کو عدالت نے کسور وار بھی ٹھہرایا تھا اس نے کہا کہ اسے اس واقعہ کی تفصیلات نہیں پتا مولانا صاحب نے فرمایا کہ سنے امریکہ کی ایک ریاست میں ایک آدمی نے کھل عام سڑک پر اپنا قیمتی ہیرے جواہرات کا بھرا بریف کیس کھلا اس سڑک پر رکھ دیا اور چھپ گیا کہ دیکھ سکے کہ کون اس کو اٹھاتا ہے اسی آسنا میں ایک شخص یہ بریف کیس اٹھا کے لے گیا مالک نے اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور اس پر کیس کر دیا عدالت نے تمام تفصیلات لے کر فیصلہ دیا کہ کسور اس بریف کیس کے مالک کا ہے کیس نے اس کو کیوں کھلا رکھ دیا مولانا صاحب نے کہا کہ عورت کا حسن بھی ایسے ہی ہے کھلا رہنے تو آدمی تعلق قائم کرنے کے بعد بہ آسانی اس کو بلیک میل کر لیتے ہیں اس لئے ہمارے دین نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے یہ اس کی عزت ہے نہ کہ حق تلفی اس بات سے ایر ہوسٹس بہت متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا جہاز اللہ اکبر کے ناروں سے گونج پڑا ہوا کہ یہ ہمارا دین آمن اور عزت کا دین ہے اور ہمیں غیر مسلموں کو یہ بات واضح طور پر کرنی چاہیے احباب اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ